آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے رنگے کٹا میتھرڈز بڑا مشہور میتھرڈز ہیں یہ نمیریکل میتھرڈز میں رنگے کٹا میتھرڈز بیسیکلی ہم انٹر ہو چکے ہیں ہائر آرڈرز میتھرڈ میں اور ہائر آرڈر میتھرڈز میں جو پہلا میتھرڈ آپ نے سیکھا ہے وہ ٹیلرز میتھرڈ آف آرڈر ٹو ہے اسی طرح ٹیلرز میتھرڈ آف آرڈر ٹری بھی ہے فور بھی ہے لیکن وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے لوگ ایوائیڈ کرتے ہیں ٹیلرز میتھرڈ آف آرڈر ٹو یا ٹیلرز میتھرڈ کوئی بھی ہے اس کو تو ابھی ہم جو بات کریں گے وہ ہے رنگے کٹا میتھرڈ اس کا میں کچھ انٹرڈکشن پہلے آپ کو دے دوں انٹرڈکشن ہمارے پاس یہ جو رنگے کٹا میتھڈ ہیں ان کی مختلف کلاسز ہیں فار ایکزمپل آپ کہتے ہیں کہ رنگے کٹا میتھڈ رنگے کٹا آف آرڈر ٹو آف آرڈر ٹو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں آر کے ٹو شارٹ فارم میں ہم ایسے لکھتے ہیں بڑے مشہور میتھڈز ہیں تو ہم بار بار اس کو نہیں لکھ سکتے تو آر کے ٹو ہم لکھتے ہیں سیملرلی رنگے کٹا میتھڈ رنگے کٹا آف آرڈر ٹری یہ بھی میتھڈ ہے ہمارے پاس آر کے ٹری پھر ہمارے پاس ہے اسی طرح سے رنگے کٹا آف آرڈر ٹور جسے ہم لکھتے ہیں آر کے ٹو اسی طرح سے کچھ میتھڈز ایسے ہیں جو کہ کمبینیشن ہوتے ہیں آر کے ٹو اور آر کے ٹری کا جیسے میٹ لیب میں ایک ہمارے پاس سالور ہے او ڈی ای ٹو ٹری پھر اس کے ساتھ ہے او ڈی ای پور ایکسیمپل ہمارے پاس ہے فورٹی فائی بڑا مشہور سالور ہے میٹ لیب میں میٹ لیب میں یہ ایک سالور ہے میٹ لیب میں تو وہ بسیکلی کیا کرتا ہے کہ فورٹھ اور فیفٹ آرڈر کو کمبائن کر کے ہمیں جو ہے ایک میتھڈ بتا دیتا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ سارے ہمارے پاس ایکسپلیسٹ میتھڈز ہیں ایکسپلیسٹ میتھڈز ایکسپلیسٹ میتھڈز ٹھیک ہے تو ہم کیوں ان میتھڈز کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم نے سیکھا کہ ایکسپلیسٹ اویلرز میتھڈ کچھ ایسے لکھا جاتا ہے ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو وائی این پلس وان وائی این پلس ایج ایف آف ٹی این وائی کاما وائی این یہ ہم نے ایکسپلیسٹ اویلرز میتھڈ لکھا اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آرڈر آف ایچ کا ہوتا ہے یعنی کہ یہ فرسٹ آرڈر ایکوریٹ ہوتا ہے فرسٹ آرڈر ایکوریٹ ہوتا ہے کوئی بھی میتھڈ ہے اس کا ایک آرڈر ہوتا ہے یعنی کہ وہ کنورج کتنا جلدی یا انتیزی سے کرتا ہے یا کتنا سلو ہے تو وہ آرڈر آف ایچ ہوتا ہے اس کو یہ جو او لکھا جاتا ہے بڑا ہمارے پاس او لکھا جاتا ہے کیپیٹل لیٹر میں لکھا جاتا ہے ایک سمال او بھی لکھا جاتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے تو کیپیٹل او ایچ یعنی کہ آرڈر آف ایچ کا مطلب یہ ہے یہاں پر جب ون آتا ہے تو ہم آئلرس میتھڈ کی بات کرتے ہیں کہ یہ فرسٹ آرڈر ایکوریٹ ہے یعنی کہ یہ سلو میتھڈ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہم اپلائی نہیں کرتے ہم اپلائی کرتے ہیں جب ہمیں ہمیں کوئی زیادہ ایکوریسی نہیں چاہیے ہوتی ہے اسی طرح اور یہ ایکسپلیسیٹ میتھڈ ہوتا ہے ایکسپلیسیٹ میتھڈ ہمارے پاس ہوتا ہے ایکسپلیسیٹ میتھڈ ہوتا ہے ایکسپلیسیٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا تھا کہ بیکورڈ آئلرز میتھڈ پی ای پی یہ ہمارے پاس لکھا جاتا ہے اس کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس امپلیسیٹ میتھڈ ہوتا ہے اور امپلیسیٹ کا آپ کو پتا ہے کہ جو امپلیسیٹ میتھڈ ہوتے ہیں ان پہ ایچ پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی یہ ہم جب سٹیبلیٹی انیلیسیز کریں گے تمام میتھڈ کا تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا ابھی ہم نے سٹیبلیٹی انیلیسیز یہاں پر نہیں کیا ہے سٹیبلیٹی انیلیسیز ہم نیکس ویڈیوز میں کریں گے پہلے ہم میتھڈ دیکھ رہے ہیں پھر اس پہ ہم سٹیبلیٹی انیلیسیز اپلائی کریں گے تو یہ جو امپلیسیٹ میتھڈ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں انکنڈیشنلی انکنڈیشنلی سٹیبل ہوتے ہیں یعنی کہ ایچ کی کوئی بھی ویلیو آپ لے سکتے ہیں جو کہ گریٹر دین زیرو ہمارے پاس ہو وان ٹو تری سو سو آ ٹھیک ہے تو ان کا جو ہمیں ڈس اڈوانٹیج جہاں نظر آتا ہے ان تمام میتھڈز کا وہ یہ ہے کہ یہ کم آرڈر کے ہیں جو کم آرڈر کے میتھڈز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سلو کنورج کرتے ہیں ان کے جو ہمیں ازادہ ایٹویشنز چاہیے ہوتے ہیں لیکن جو رنگے کٹا میتھڈ ہے جیسے آرڈر ٹو ہے تو جیسے ہی اچھا پہلے میں اس آرڈر کے میتھڈ پر بات کرنے سے پہلے ہم ایکسپلیسٹ آئلرز میتھڈ کی بات کرتے ہیں آرڈر آف ایچ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میتھڈ فرس آرڈر ایکوریٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایرر کو سوری جب ایچ کو آپ ہاف کرتے ہیں تو ایرر کیا ہو جاتا ہے ایرر ایس آلسو ہاف یعنی کہ ایکشل میں نمیریکل جب آپ ایبسلوٹ ایرر نکالیں گے تو وہ ایرر جو ہے ایچ ہاف کرنے سے ایرر ہاف ہوتا رہتا ہے تو ایچ ایچ کو ہاف کرنے سے ٹھیک ہے پہلے ایچ آپ نے لیا وان پھر ایچ آپ نے لیا وان کا ہاف ہمارے پاس زیرو پوائنٹ فائی پھر ایچ آپ نے لیا زیرو پوائنٹ ٹو فائی تو یہاں جو ہمارے پاس نمیریکل آنسرز آ رہے ہوں گے کسی ٹی پہ وہ ان میں ایرر جو ہے وہ ہاف ہوتا رہے گا یعنی کہ اس میں لینئر کنورجنس لینئر کنورجنس ہوتی ہے یعنی کہ یہ اتنے فاس نہیں ہیں ہم میں میتھڈ بو چاہیئے کہ ایچ کو ہاف کرنے سے جو آنسر آ رہا ہے اس میں ایرر کم سے کم ہوتا رہے یعنی کہ وہ لینئر کنورجنس نہ ہو تیزی سے وہ آگے سلوشن لے کر آ رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈرابیکس ہیں فرسٹ آرڈر میتھڈ کے ایکسپلیسیٹ آئیلر بیکورڈ آئیلر دونوں فرسٹ آرڈر میتھڈ ہیں تو ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں ہم ہائر آرڈر میتھڈ کی طرف جاتے ہیں تو جو پہلے ہمارے پاس ذہن میں آتی ہے چیز نومیریکل میتھڈ میں وہ آتی ہے رنگے کٹا میتھڈ کی تو اس میں آرکے ٹو آرکے ٹری اور آرکے فور ہمارے پاس ہیں تو ہم نیکس ویڈیو میں سب سے پہلے آرکے ٹو آرکے ٹو کی ڈیریویشن کر رہے ہوں گے اور آپ دیکھئے گا کہ کیسے ہم مختلف میتھڈز آرکے ٹو سے نکالتے ہیں ڈیریویشن کر رہے ہوں گے